بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں حفظہ اور میرے چینل اسلامی سپیس اینڈ لاؤو میں خوش آمدید آج ہم بات کریں گے سورت فاتحہ کے بارے میں صحیح مسلم شریف میں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا نماز میں سورت فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کی گئی ہے نصف میرے لئے ہے اور نصف میرے بندے کے لئے ہے اور جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے وہ اس کو دیا جائے گا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تبارک وطالہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی ہے اور جب وہ کہتا ہے ارحمان الرحیم تو اللہ تبارک وطالہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف و سنا بیان کی ہے اور جب بندہ کہتا ہے مالکی یوم الدین تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے اور جب بندہ کہتا ہے ایا کنا عبودو و ایا کنستائن تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے کیونکہ اس میں ایک پہلو حق تعالیٰ کی حمد و سنہ کا ہے اور دوسرا پہلو بندے کی دعا و درخواست کا ہے اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد ہوتا ہے کہ میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی پھر جب بندہ کہتا ہے اہدی نصیرات المستقیم آخر تک تو حق تعالیٰ فرماتا ہے یہ سب میرے بندے کے لئے ہے اور اس کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی